موسیقی اس میں ایٹی فائیو کی اسمبلی میں سب سے پہلے قومی اسمبلی میں جو لون تھے بڑے بڑے لوگوں کے جو قانون سا اسمبلی کے ممبر تھے وہ رائٹ واف ہوئے ہیں یہ کرپشن کی بریاد نہ سمجھتا ہوں حالانکہ اس وقت کے وزیری آدم بڑے شریف و نفس آدمی تھے اور اس کے ساتھ اس وقت خان عبدالو علی خان نے کہا تھا اگر میری جے میں دو ڈائی سو کروڑ رپاہ ہو تو میں اس ملک کی پالی میں کوئی خرید سکتا ہوں یہ تاریخی ریکارڈ کی بات ہے اب میں آتا ہوں اس کے حل کی طرف آپ نے ان تمام لوپولز کو پلگ کرنا ہوگا جس سے انکمپیٹنٹ کرپٹ جو لیڈرشپ ہے وہ لوگ پارلیمنٹ کا رستہ دیکھتے ہیں اگر آپ بلیک لارڈ ڈکسری پڑے تو کرپشن کے دو میننگز بڑے واضح ہیں مورل ڈی بیسمنٹ اینڈ امپیرمنٹ آف انٹیگریٹی یہ دونوں چیزوں کو ملائیں تو پھر یہ پورا کنسپٹ آپ کے سامنے کلیر ہو جائے گا سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو جو الیکشن کے حوالے سے رولز آف گین چینج کرنے ہوگے ہمارے بچے جو دنیا کی انیسٹیوں میں ٹاپ کرتے ہیں سی ایس ایس کرتے ہیں ان کے لیے ان اسمبلیوں کے دروازے کیوں بند ہیں ان شیکلز کو گرانا ہوگا رولز آف گین چینج کر کے ایک لیول پلینگ فیلڈ کے طور پر اور جب یہ ہوگا وہاں پہ وہ لوگ جائیں گے کہ وہ سیلف سرنگ انٹریسٹ نہیں ہوگا جو اس گیم پر مفاد اٹھا رہے ہیں میں حجالی صاحب گزارش کر رہا ہوں کہ جو آپ کنٹریبوٹ کر رہے ہیں ایک رایا مامار رہی ہے یہ میسیج پوری قوم کی طرف جا رہا ہے آج کا بچہ وہ بچہ نہیں ہے کسی ہاری کا بچہ نہیں ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اب ہماری جو نسل آنے والی وہ ماشاءاللہ اتنی انلائٹنڈ ہے اتنی اویکننگ ان میں آگئی ہے اگر آپ کسی بچوں کو روکیں آپ نے پیٹی ہے کہ جلسے میں نہیں جانا وہ کہے کہ ابو میں نے تو جانا ہے آپ اپنی مرضی کی پولیٹیس ہے یہ دس اسٹیٹ آف افیر اور میں آخری جملہ کہہ کے بعد ختم کروں گا پروفیسر ڈائسی اس نے کہا تھا ہمارا اقتدار اعلیٰ دو عصوں میں منقسم ہے پولیٹیکلی ایز ای نیشن ہمیں آنسر ایبل تو پارلیمنٹ اور لیگلی ہمیں آنسر ایبل تو دی کورٹس آف لہ اور یہ وہ سپیرٹ ہے جس نے برطانیہ کے اندر مجیسٹی آف لہ کو اسٹیبلش کیا ہے آپ دیکھ لیں پنامہ کے اندر ڈیوڈ کامرائن نے اس ڈاکومنٹس کی آثنٹیسٹی کو چیلنج کیے بغیر گھر چلا گیا جس اس ڈی ہائٹ آف ڈی انٹیگرٹی میں سمجھ داؤں گو اس طریقے سے برگر صحیح ہے جب یہ انٹیگرٹی پیدا ہو جب اس حصم کے جذبات پیدا ہو تو قومیں آگے ضرور بڑھتی ہیں لیکن ابھی تو ہم جس حصار میں ہیں وہ کرپشن اور بدونی کا حصار ہے جس نے پورے معاشرے کو اپنا شکنجے بھی لیا ہوا ہے اور معاشرہ کرا رہا ہے ایک عذیت میں مطلع ہے پوری قوم جو ہے نا وہ ایک تلملا رہی ہے عذیت میں ہے کوئی راستہ نہیں مل رہا آپ جیسے لوگ جاتے بیٹھے ایک ہم نے فوڈ آف تھوڈ دیا ہم چاہیں گے کہ اس کو ایک ڈیبیٹ بنے پورے سوسائیٹی میں ڈیبیٹ بنے کہ یہ سوسائیٹی کرپشن فریق کیسے ہو سکتی ہے بیٹھو صاحب آپ نے شروع میں بات کہی تھی اور بڑی چی جسٹس صاحب بات کہی تھی کہ بنیادی طور پر ہماری مملکت یہ ایک فلاحی مملکت نہیں ہے اور آپ نے فرمایا رانا صاحب کے سماجین صاف نہیں ہیں تو یہ سماجین صاف اور فلاحی مملکت آپس میں جڑے ہوئے ہیں جب تک جس معاشرے میں سماجین صاف نہیں ہوگا وہ فلاحی مملکت نہیں ہوگی تو میں آپ اسے ہی پوچھتا ہوں کہ آپ بھی بتائیں کہ سماجین صاف کیسے مل سکتا ہے اور یہ ملک فلاحی مملکت کی طرح بن سکتا ہے اس پہ بات کریں اور یہی سوال سب سے ہوگا عجازی صاحب بات ہی ہے کہ میری جو رہے اپنی رہے ذاتی رہے انصاف کے بات آپ کر رہے ہیں عدالتوں کا کام انصاف دیرہ نہیں ہے عدالتوں کا کام ہے قانون کے مطابق فیصلے کرنا فیصلے کرنا انصاف دیرہ نہیں ہے یہ جو حل آپ نے پوچھا ہے حل کیسے ہو حل یہ ہے کہ چھوٹے لیول کی جو ہے کورپشن میں کہتا ہوں ان کو بنیادی سہولیات دی جائیں بنیادی سہولیات چھوٹے طبقے کو مل جائیں کہ انشاءاللہ کورپشن کم از کم کمی ہوگی کورپشن میں باقی رہے گی میگا کورپشن جیسے رانہ صاحب نے کہا ہے اس کا حل یہ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں چلنے جب سے ملک پنا ہے ڈپارٹمنٹس چلنے انٹی کورپشن ہے ایف آئی اے ہے نیب والے ہیں کتنے میکمے ہیں ان کو مضبوط کیا جائیں ان کو مضبوط کیا جائیں اچھی ان کے جو ہے نا ہیڈ اچھے ہیڈ لگائے جائیں ان کو مضبوط کیا جائیں اور ہارڈ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے پولیس ہے ایگزیکٹیو ہے جو بھی ہیں ان کے ہیڈ لگائے جائیں گے تو نیچے والی اماندار ہو کام کرنے والے ہو تو نیچے کم از کم آز خود ہی کرپشن وہ بہت کم ہو جائے گی یہی افرک پڑے گا میں جائیں صاحب کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ اتصاب کا نظام جو ہمارا ہے جب تک ہم اس کو متحرک نہیں کریں گے جو ادارے جنہوں نے اتصاب کرنا ہے میں ان کا نام آپ سب جانتے ہیں جب تک وہ متحرک نہیں ہوں گے وہ اپنا نیوٹی پوری طرح سے ادا نہیں کریں گے اتصاب کا کام متحرک بھی نہیں کریں گے جی بالکل انصاب سے انصاب کے ساتھ اتصاب کریں زیادتی نہیں انصاب کے ساتھ اتصاب کریں جب تک اتصاب کا نظام آپ اپنے آپ کو جو محکمے ہیں وہ انوارب نہیں کریں گے اس کے سسٹم کے اندر اور میرٹ پر فیصلے نہیں کریں گے یا جو کرپشن کرتا اس کا اتصاب نہیں کریں گے تو ان کی حوصلہ اوضائی ہوتی ہے جو کرپٹ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا حق کسی طریقے سے بھی لے سکتے ہیں میرے خیال میں اتصاب کے نظام کو ہمیں متحرک کرنا ہوگا جو ادارے ہیں اگر ان میں کوئی قانون تو موجود ہیں لیکن جیسے حالات کے مطابق آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے اسی طرح سے نظام کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر لیں آپ اگر کوئی قانون میں کوئی تھوڑا بہت سکم ہے قانون موجود ہیں ان میں اگر کوئی سکم ہے کوئی کمی ہے اس سے ہم مل بیٹھ کے پورا کر لیں قانون کو مزید ارتعارات دیں وسیع کریں اس کو اور اس کے ساتھ جو اس معاشرے کے آج کے حالات کے اوپر لگو ہو اس کے حساب سے ہم قانون سازی کہیں جس طرح کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں آپ نے کہا کہ میرٹ نہیں ہے ظاہر ہے میرٹ نہیں ہے تو کیا ایسے خواب دیکھنے سے مسئلہ آل ہوں گے یا عوام الناس کی جس طرح یہ اویرنس کے لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے لوگوں کو سوچنا پڑے گا یا ان کی سہولتوں میں اضافہ ہی اس کا حل ہے ظاہر ہے کسی کو جو آدم جہاں کام کر رہا ہے پہلی بات اس کے بنیادی حکورت تعلیم ہے ہیلتھ ہے تو آپ کس طرح سوچتے ہیں جو آپ کے خواب کہ عوام کو ٹیچنگ کی ضرورت ہے یہ خود کیا کیا طریقہ اختیار کیا ہے دیکھیں دو ایسپیکٹ ہیں اس کیس کے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ہے نا جی ڈی پی گروت ریٹ سے معاملہ حل نہیں ہوگا this is one aspect of the case یہ جیج صاحب نے بالکل بجا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس کو یہ جو بیسک نیڈز اپروچ ہے نا یہ ہمیں اڈاپٹ کرنی پڑے گی تاکہ جو گروت ریٹ ہے یہ فلٹر ڈاؤن ہو ٹو دی محسس نمبر ون نمبر ٹو دیکھیں جتنے پی انڈ اللانسز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر پیپلز پارٹی کے دور میں ہی اس کو اضافہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ہوا ہے اور نون لیگ کی گورنمنٹ نے شاید ریر ہی ایک آد دفعہ کو کیا ہوگا اور بڑی وہ کنجوسی کے ساتھ ہی کیا ہے ہاں جی ہون کے موں میں زیرے والی بات ہے بالکل بجاہ فرمایا اس کو آپ انفلیشن کے ساتھ انڈیکس کرنے پی انڈ آنانسز کو میں مثال دیتا ہوں نائنٹی ون میں نائنٹین نائنٹی ون میں میں ارجنٹینہ گیا تھا آرڈٹ کرنے کے لیے وہاں صبح جب میں نے ایک شرٹ خریدنے کی کوشش کی تو میں نے کہا چلیں واپس امیسی سے آؤں گا تو میں لے لوں گا آپ یقین کریں تین ٹیکس چینج ہو چکے تھے اچھا ان لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی ہر مہینے ان کی جو تھا نا وہ انفلیشن کے ساتھ ان کی انڈیکس ہو جاتی تھی وہ پہ اور اس کے مدابق ان کو اداع جاتی تھی نمبر ون بیسک نیڈ اپروچ پہ لیں آ جائیں واپس ٹھیک ہے جی گروت ریٹ کو رہنے دیں اور اس کو اس کو انشور کریں کہ یہ فلٹر ڈاؤن ہو جو ان کے ہیلتھ پرابلم ہیں جو ایڈوکیشن کے ہیں جو بیسک نیڈز ہیں وہ پوری ہوں نمبر ون نمبر ٹو جو ہے یہ جس طرح میں نے گزارش کی ہے کہ اس کو انفلیشن کے ساتھ ریلیٹ کر دیں اس کو پی اینڈ آلانسز کو تیسری بات ہے اکاؤنٹیبیلیٹی دیکھیں جی اکاؤنٹیبیلیٹی میں اگر آپ سرکاری ملازم اگر پانچ مرلے کا گھر لے لے تو نیب بھلے آگے پوچھ لیتے ہیں کہ جی سورسز بتائیں آپ نے کہاں سے لیا ہے یہ لوہ ہے اس میں آپ ہمیں کوئسٹنر دے دیتے ہیں پیرحال میرے پاس تو پانچ مرلے کا بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ شکر اللہ کی ذات آپ تو اس پروردگار کا حسان ہے اس کی بڑی نعمتیں ہیں مجھ پہ ٹھیک ہے جی سب بات یہ ہے میں اسی نعمت کرنے لگا میں اس کرنے لگا اور پانچ مرلے کا مقام آپ کھل کر بات کریں اس ملک کو کس نے لوٹا ہے میں آپ کو لوٹا ہے میں آپ کو پولیٹیشنز نے لوٹا ہے ٹاپ بیورکریٹس نے لوٹا ہے ٹھیک ہے اور آڈٹرز جوائن ہینڈز ویڈیز ٹو پیپل یہ نمائشی قسم کہیں گے جنرل سے اضافت اور اماندار بھی ہیں جیاندار بھی ہیں لیکن یہ قانون آپ کو راستہ نہیں دیتا دیکھیں قانون کے مطابق میں نے عمل کیا میں نے تین کرپشن کے ریفرنسز مجودہ گورنمنٹ کے دور میں دیئے اور سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا اس کی روشنی میں میں نے خود ایس اکاؤنٹنٹ جنرل جا کے تین کرپشن کے ریفرنسز ایک تو یہ تین سو سترہ بلین جو آئل مارکیٹنگ کامپنیز کو دیا گیا جس کا ابھی بھی کراچی نیب والے جو ہیں اس کا جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں میں پھر چونکہ باتیں ساری ایسی ہیں گولڈن گولڈن ورڈز ہیں ایک بات کہی گئی کہ ہم آرے چونکہ یہاں پر فیصلے ہمارے ارکانے پارلیمنٹ کرتے ہیں تو بد قسمتی یہ ہے کہ اگر ہم وہ تاریخ دیکھیں تو وہاں بھی کرپٹ لوگ راستہ کھول جاتے ہیں اور وہاں پارلیمنٹ پر وہی قابض ہو جاتے ہیں یہ بات جو رانا زہر صاحب کی طرف سے آئی تھی تو میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ پہ ایک مسئلہ اپنے بیان کر دیا رانا صاحب اس کا حل کیا ہے کہ ہم کرپٹ لوگوں کو پارلیمنٹ میں جانے سے کیسے رو سکتے ہیں جبکہ آئین کی دفعہ سکسٹی ٹو اور سکٹی ٹری بھی بھروے کار نہیں آسکی اصل میں بات یہ ہے کہ قانون تو ہمارا ہر طرح کا ہے انٹی کرپشن لاز بھی ہیں باقی لاز بھی ہیں لیکن وہ سارے لیبریوریوں کی زینت ہوتے ہیں اگر قانون حرکت میں آتا ہے تو مجھ جیسے مجبور بیکس آدمی کے لیے آتا ہے جہاں پہ طاقتور آدمی ہوتا ہے پروسیکوشن بھی مینج ہو جاتی ہے میڈیا بھی بدکسنتی سے مینج ہو جاتا ہے اگر وہاں پہ پروسیکوشن انٹریسٹ نہیں لیتی تو عدالتوں کا قصور نکالا جاتا ہے علاقہ جازی کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا اس کے ضمن جو ایویڈنس اس کے مطابق ڈیسائیڈ کرنا ہے اب میرے نزدیک یہی ہے کہ جس طریقے سے اب تھوڑا سا الیکشن کمیشن کو تھوڑا سا احساس ہوا ہے انہوں نے کو تھوڑا سا رولز فرین کی ہیں کہ الیکشن کا بین اس طرح ہوگی اس سے زیادہ خرچہ نہیں ہوگا اگر ان تمام چیزوں پہ لیٹرینڈ سپیرٹ عمل نہیں ہوتا نہیں ہوتا تو پھر بیکارہ ساری ایکسسائیڈ یعنی ان کے مطابق عمل ہونا چاہیے اور عام آدمی کے لیے اور آپ اور میرے جیسے وائٹ کار لوگوں وائٹ کارلر لوگوں کے لیے جب تک ان ملک کی پارلیمنٹ کے دروازے نہیں کھلیں گے اس ملک کی حالت نہیں بدل چاہتا جی کی یارڈ سٹک ہونی چاہیے اس کو ڈیل کرنے کے لیے پہلی بات دوسری بات ہے ایکسس ٹو انفرمیشن یہ جتنے کرپشن کے کیسز ہیں میرے خیال میں اس کو بلکل اوپن کر دیں جو بندہ داکومنٹس لینا چاہے کسی ڈپارٹمنٹ سے اور اس کو میرے خیال میں اس کو ایکسس دے دیں تاکہ وہ اس کو ہائلائٹ کرے اور یہ بہت بڑا ڈیٹرینڈس ہوگا ہے نادی صاحب جیسے کہ ہماری تاریخ ہے یا ہمارے خلیفہ وقت کو اگر اتصاب کے کٹیرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ کرتہ کیسے بنا لیا اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو صاحب اختیار ہیں صاحب اقتدار ہیں ان کو اتصاب کے دائرے میں لانا چاہیے اور میرے کیوں پر انصاف ہونے زیادتی نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ جیسر صاحب عجیز صاحب بات یہ ہے کہ مجھے تو وہ بات بڑی پسند ہے جو آپ نے بتائینا ولی خامالی تو وہی پریکٹس ولی خامالی چال رہی ہے اسی پریکٹس کے تحت لوگ اسمبلیوں میں جا رہے ہیں جس کے سوا اور پیچھا رہا میرے کوہوسٹ اقبال شاہ صاحب اپنے صاحب بصیرے شخصیت ہیں اور یہ بھی ایک تینگ ٹینگ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وہ حصہ ہے کہ ان کے ذہن میں بھی لازمی کوئی نے کوئی خیال آیا ہوگا کہ پاکستان کو تو کرپچن فری سوسائٹی کیسے بنائی جا سکتا ہے تو آپ سے بھی میں دو جملے چاہوں گا میرا تو یہ ہے کہ یہ پاکستان سب لوگوں کا ہے یہ اللہ کی ایک خاص انایت ہے اس سلسلے میں میرا تو بڑا ہے اس نے مرتشدد خیالات ہیں کہ یہ جو آدمی پاکستان مرے تھا اس کا مکان ہونا چاہیے اس کا رزگار ہونا چاہیے اس کی تلہیم فری ہونی چاہیے اس کا لائے فری ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ آمن قیم نہیں ہو سکتا اور اس کے لئے ایک ہی طریقہ ہے میرے دین میں یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس آدمی کے پاس اگر ملک میں زیادہ لوگ کے پاس گھر نہیں ہے تو جن لوگ پاس دو گھر ہیں ان سے ایک گھر لے لینا چاہیے اور ان کو دے دینا چاہیے اور تلین کے لئے گورنمنٹ ذمہ دار ہے کیونکہ ہر سٹیٹ جو ہے وہ اپنی عوام کیلئے ہی بنتی ہے اگر ایسا ہم نہیں کرتے تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے یہ سارے سوسائٹری کے لئے میں ناظرین کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اٹھیں اور اس پر اپنا دھیان دیں اپنے طور پر سوچیں جس سر تاہر سارے پر خوبصورت کی بات کی ہے کہ ایڈیٹ ہم دوسروں کا بھی کریں اپنے اندر بھی انصاف کو کریں صبر کریں جو وسائل ملیں اگر وہ آپ کی زندگی میں آپ کے لئے کافی ہیں تو آپ دو چھوڑ دیں اس بات کو مرنا ایک دن اور اسلام بھی کہتا ہے کہ اکسس جو ہیں وسائل وہ آپ کے نہیں ہیں وہ جہاں رہ جانے ہیں وہ سب لوگ کو دیں جو زائد ہے وہ دے دو تو ناظرین چونکہ میں بھی اس تینگ ٹینگ پروگرام کے قصہ ہوں میرے ذہن میں بھی ایک خیال آیا پر وہ خیال آیا یہ جو صاحبہ وزیرت لوگ بیٹھے ہیں تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں ماہرین ہیں انہوں نے جو باتیں کہ ہی لیڈرشپ کی تو میرے ذہن میں آکر لیڈرشپ کے لیے تصبر وہ ہونا چاہیے جو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا جب ان کے سامنے ایک کیس پیش وہ اور سفارشی آئے انہوں نے کہنے لگے جی اس نے وہ چوری کی ہے تو اس کو معاف کر دیں یہ بڑے موزد گرانے کی خاتون ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ قسم خدا کی اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کار دی جاتے یہ تصبر ہے لیڈرشپ کا یہ تصبر ہے لیڈرشپ کا اور یہ تصبر ہے انصاف کا یہ تصبر ہے لیڈر کا اللہ کرے کہ وہ پیمانہ ہمارے ملک میں بھی رائش ہو جائے اور ہمارے جیسے کہا یہ فلاحی مملکت بن جائے عمر لاز کہ جو فیض ہے وہ پاکستان کے لوگوں میں جائے ناظرین آپ کا آج کے اس پروگرام کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں فیڈبیک کے انتظار رہے گا رائے ضرور دیجئے گا اور اپنے مہمانوں جناب جسٹس محمد اکرم بیٹو صاحب جناب نیازی صاحب اور جناب طاہر صاحب اور جناب رانہ زہی صاحب ہم کا بہت شکریہ اپنے کو اکبار شاہی صاحب کا شکریہ یہ بڑی اچھی جو میں سمیتا ہوں کنٹریبیوشن ہے اکبار شاہی صاحب کی بھی ہے اور یہ پہلے پروگرام میں میں اپنے ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آج ہمارے بچ صاحب کی قیادت میں یہاں پر انہوں نے اس پروگرام کو بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا تو ناظرین اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجئے نئے موضوع کے ساتھ پھر آئیں گے اور جو نیا مسئلہ ہوگا اس کا حال اس پر بسکس کریں گے اپنے بیندبان راشد اجازی اور اقبال شاہد کو اجازت دیجئے